اسلام علیکم نورپور فور سیکرٹس میں خوش آمدید ویورس آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت منفرد اور یونیک ریسپی ہے جو ہر رمضان اور ہر افتار پارٹی کی جان بن جائے گی آپ نے پکوڑے تو کافی اقسام کے کھائیں ہوں گے لیکن اس قسم کا پکوڑا آپ فرس ٹائم دیکھیں گے بھی اور کھائیں گے بھی تو چلیں مزید دیر نہیں کرتے آج کی اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے دو عدد بڑے سائز کے آلو ان کو اچھی طرح سے دو کر چھیل لیا ہے اور ان کو قدو کش کر لیں گے گریٹر کے ساتھ آپ ان کو قدو کش کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس میں میں نے چار عدد میڈیم سائز پیاز استعمال کیے ہیں اور اس کو بھی میں نے گریٹ کر لیا ہوا ہے گریٹر کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کو میں نے ایک بول میں اکٹھا ڈال لیا ہے اس میں میں نے ایک گٹھی کٹھا ہوا دنیا ڈالا ہے دنیا اس کو بہت یونیک اور ٹیسٹی ذائقہ دے گا پالک میں نے ایک پاؤ کے قریب اس کے اندر ڈالی ہے اچھی طرح سے کٹ کر اور دو کر میں نے اس کے اندر ڈالی ہے پانی سارا اس کے اندر سے اس کا نچوڑ لیا ہے انار دانا میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے سوکھا دنیا ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے اس کے بعد میں نے پودینہ کے چند پتے ڈالے ہیں سبس مرچ کے میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب ڈالی ہے لال مرچ میں نے ون بائی ٹو ٹیبل سپون کے قریب ڈالی ہے نمک میں نے ون بائی ٹو ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے دہی میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے دہی اس کو بہت ہی زیادہ تھوڑا سا کھٹا اور ٹیسٹی والا ذائقہ دے گا بیسن میں یہاں پر بڑا چمچ یوز کر رہی ہوں اگر آپ مطلب اس کا ایک نارمل ٹیبل سپون کے حساب سے اندازہ لگائیں گے تو آپ کے دس ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر آپ بیسن کے ڈال لیجئے گا ہمارا بیٹر نہ تو بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے اس مکسچر کو تیار کرنے میں ہمیں ذرا بھی پانی آئٹ نہیں کرنا ہم اس کے اندر دہی استعمال کر رہے ہیں تو اس مکسچر کو اس دہی کے ساتھ ہی ہم اچھی طریقے سے تیار کر لیں گے یہ پکوڑے بیورز بہت زیادہ کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں اگر آپ ان کا ایک دفعہ ذائقہ چکھ لیں گے تو آپ بار بار ان کا ذائقہ چکھنا چاہیں گے ان کو میں نے گرم گی ہو چکا تھا تو میں اب ان کو فرائی کر لوں گی فرائی دیکھیں ہماری یہ کتنے مزے کے اور کرکرے ٹائپ ہماری یہ پکوڑے بن کر بیورز تیار ہوتے ہیں عام جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سوگی ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سے نرم پڑ جاتے ہیں لیکن یہ کافی دیر پڑے رہنے کے باوجود نہ تو نرم پڑیں گے اور نہ ہی سوگی ہوں گے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار اور جس طریقے سے ان کا آواز ان کی ٹوٹنے سے آئے گی آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنا یہ کرکرہ اور مزے دار بن کر تیار ہوتا ہے اور کھانے والا تو اس کا ذائقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا اگر آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کوئی یہ پکوڑے افطار پارٹی میں ایک دفعہ کھا لے گا تو وہ تو آپ کے ہاتھ ہی چوبنا شروع کر دے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ